عدیل نے اتنی بیمانیہ کرنی ہے کاروبار میں کہ یہاں پر رباب کو بہت جلدی پتہ جال جائے گا کہ ایکچور میں عدیل کیا کرتا ہے کیونکہ رباب جو ہے وہ اپنے شوہر کے معاملے میں بہت زیادہ کانشنس ہے ابھی تو وہ گھڑے لو مسئلوں میں پڑی ہے یعنی اس کو سمجھ نہیں آری کہ عدیل تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی کہاں جاتا ہے لیکن بہت جلدی اس نے عدیل کا پیچھا کروانا ہے اور ساری حقیقت سب کے سامنے لے کر آنی ہے اس کے بعد عدیل کو جوہنا بلکل فارق کرنا ہے اور پھر ہم ڈراما سیرین میں دیکھیں گے کہ یہاں پر مصطفیٰ بہت ہی قابل انسان بن چکا ہوگا اور عدیل جوہاں وہ بلکل زمین پر گر جائے گا باپ جیسی لڑکیوں کو ایچول میں کمپلیکس ہوتا ہے کیونکہ ان کا ساری عمر ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا ہوتا ہم ڈراما سیرین میں جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سگی دوست بھی جوہنا وہ اس کی دشمن ہے اٹس مین کہ نہ تو اس کے باپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں نہ ماں کے ساتھ اور نہ ہی کوئی دوست ہے باپ اس کے ساتھ اچھا ہے لہٰذا وہ سسرال میں محبت ڈھونڈ رہی ہے مطلب کہ ہمیں اس کا بیہیوئر لگتا ہے کہ روڈ ہے لیکن ایچول میں اس کو بلکل بھی سینس نہیں ہے کہ اس نے کس طرح سے بات کرنی ہے ڈراما سیرین میں ہم دیکھیں گے